بسم اللہ الرمانی اسلام کو فرنسمنٹ کرتا بلک ٹھیک ہوں گے تو آج ہم پکنے لگے ہیں بریانی تو سب سے پہلے آپ نے لینے گارلک پھر آپ نے لینے چیلیز پھر آپ نے لینے لینے جینجر پھر اس کے بعد آپ نے لینے آنین اور ٹومیٹو اور پھر آپ نے لینے لینے یوگرٹ اور آپ نے لینے لینے پھر آپ نے لینے 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 پھر آپ نے لینے 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 اور چکن تو آپ نے لینے لینے اور اس کو اچھے سے ساف کرنے تو سب سے پہلے ہم پانی بول کرنے کے لئے ایک دٹیں اس کے اندر رائس دال کے اور یہاں پر اوئل میں آپ نے پتہ کیا کرنے اوئل میں آپ نے لائٹ برونڈ وہ اپنے اونین فرائی کر لینے ہیں اور پھر آپ نے اس کے اندر جب وہ لائٹ برونڈ ہو جائیں فرائی تو آپ نے اس کے اندر دال دینا جنجر پھر آپ نے دال دینا چیلی اور ٹومیٹو اور پھر جب یہ ان کا پیسٹ تھوہ سا بن جائے گا پھر آپ نے اس میں ایڈ کر دینا چکن یہ میں آپ کو اس پر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے سارے مسالیں دال دی ہیں بریانی مسالہ پھر ہم نے اس کے اندر یلو حلی لاشلی کہ یہ آپ کو کتنا فنی لگ رہے ہیں نہیں کتنا فنی ہے اور پھر ہم نے دال دینا یوگرٹ تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ہاں بول کرنا مجھے بھی یاد ہے ہم نے ایڈ رائز کو نہ ہاں بول کرنا جب پانی سوک جائے پھر وہ مزا نہیں آئے گا یہاں پر ہم نے ان کو ہاں بول کر دی اور واتر جو ہم نے اوپر سے ہم نے اس کو پھر ہم نے اس کے اندر پھر ہم نے اس کے اندر دالا مسالہ پھر ہم نے ایک ہوتے لگائی اور پھر ہم نے اس کے اندر فوڈ کلر اور تھوست دھنیا پھر ہم نے اس کے اندر ہماری بریانی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ ہم نے ایک سبکرائبرز کی اگر آپ کو چیز چاہیے اگر آپ کو چیز مناب کے دن کے ریسپی جیسے ہم پیزے کے ریسپی اگر آپ پھر ہمیں سیکرٹی کو چاہیے تو آپ پلیز کمنٹیا کریں ہم آپ کی فرماس ضرور پوری کریں گے کوشش کریں گے اور کرچہ آپ کو پوری کریں گے کیونکہ آپ کہیں تو ہم نہ پڑی کریں تو ابھی ذرا میں اس کو ٹیسٹ کریں گے آج جائے تینیا تو مجھے ایسی کرنا پڑے گا یہ دیکھیں جی مسالدار بریانی آج جائے آج جائے تو آج جائے بریانی کتم کتم اپنا لیں کیونکہ پیٹ بوت فول ہو گیا تھا جی تو یہاں پہ دیکھیں جی کتنے بیٹیفول فلاور ہیں یہاں پہ دیکھیں جی پلانٹ اور پھر سے فلاور بیٹیفول یہاں پہ پھر سے پلانٹ اور پھر سے فلاور یہ سلسلہ چلتے لے گا پھر سے پھر فلاور پھر فلاور پھر پھر فلاور پھر فلاور hops ویدیر 찾아اydd تو باہر تھنڈی ثنڈی ہوا چلتی اور بہت زیادہ مزادتے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا اور ساتھ میں پھر فلاور کو دیکھتے دیکھتے ان کی بیٹیفول خشبول سنتے ہیں بہت اچھا بہت مزیدار ہوتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی یہ دیکھیں جی کتنا زیادہ ڈیپ ہے یہ وہ زیادہ ڈیپ ہے میں تو بائی جان یہاں سے باگتا ہوں یہ انہوں کے کیمرا بھی کریں اور آپ کو گلوکس بھی نہ دیکھنے کو ملیں تو انکل ہی آپ کو وہ جنہوں نے بنایا ہے ان کو اتنی ڈر لگتا تو ہم دیکھیں دیکھے ڈر لگ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی ہم آن ایک گارڈن پر آئے ہیں تو موسم ویدر بھی بہت بیٹی فول ہے تو چلیں ابھی ہم چلتے ہیں جی تو یہ دیکھیں جی گرینش پلانٹس اور وہ دیکھیں وہاں پر ایک چھوٹا سے ریبٹ ہے وہ ریبٹ ریل نہیں ہے وہ آرٹیفیشل ریبٹ ہے وہاں پر انہوں نے ایسے ڈیزائن کے لیے رکھا ہے تو یہاں پر دیکھیں جی رات ہو گئی ہے لیکن دیکھیں وہاں پر سامنے جو ورکرس کام کر رہے ہیں دیکھیں وہ کتنے ہارڈ ورکن کر رہے ہیں ابھی تک وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک ٹاسک ملا ہوئے ہیں تو ان کو یہ ٹاسک پورا کرنا ہوتا ہے نئی کریں گے پھر ان کو سیلری بھی نہیں ملے گی تو اس لئے دیکھیں جی ٹھڑی ٹھڑی ہوا چل رہی ہے جی اور موسم بہت خوش گوار ہو گیا ہے مجھے لگ رہے کہ میں وہ ویدر کا بتاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم موسم بہت خوش گوار ہو گیا مجھے وہ علی فیلنگ آ رہی ہے تو یہ دیکھیں جی تھنڈی تھنڈی ہوا بہت خوش گوار چلیں پھر اپنے بلوگ کو ادھر ہی ان کرتے ہیں مجھے بسیو کو لائک کریں شائع کریں اور سبسکرائب کریں